اسلام علیکم فرنس کے حال ہے ٹھیک تھا ہے کہ امید ہے میرے تمام دوست خیر سے ٹھیک تھا ہے دوستو آج جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں بڑا دھیان رکھئے گا یہ ہم دیکھ لیں یہ وہ چرائی بتا رہا ہوں آپ کو جو بڑے آسان طریقے سے آپ کی سٹور رہے گی جب دل چاہے پوائنٹ پہ جا کے کھیل لیے جگہ جیسے دل کرے کھیلنا ایک ویٹ بنانا چاہے دو ویٹ چرائی بنانا چاہو جتنا بنانا چاہو یہ بھور سٹیل میں ہوگا آپ کا بنتا ر ہے گا در خاص طور پر آٹھ دس دن آٹھ دس بارہ گھنٹے یا ایک دن دیر دن کے لیے یہ فرمولہ صحیح رہتا ہے یہ آدھا کپ میں نے کھل ڈال دی دوستو آدھا کپ میں نے چوکر ڈال دیا یہ دوستو دیکھتے رہنا یہ بڑی اہم اور طریقے والی چیز بتا رہا ہوں دھیان رکھئے گا اور جن دوستو ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پس کرتا کہ پریویس ویڈیو مل جائے دوست یہ اس کو میں نے مکس کر دیا دوستو ٹھیک ہے دوستو اب اس میں کیا کیا ہے میں نے یہ ہے چاول چوتھا حصہ میں نے خوشک چاول کا ڈال دیا خوشک چاول اُبلے وے چاول دوستو اس میں آپ نے استعمال نہیں کرنے اس کو بھی میں نے دوستو مکس کر دیا یہ میں نے اس کو مکس کر دیا اوکے دوستو یہ دیکھیں یہ ہے سوکھا دھنیا سابت دھنیا یہ سابت دھنیا لیا کم از کم دیڑ ایک چمت یہ میں نے اس میں ڈال دیا یہ لیجئے دیڑ چمت سابت دھنیا اس میں ڈال دیا دوستو یہ دوستو ہم نے جتنا سابت دھنیا ڈالنا ہے اتنی ہم نے یہ مکس ڈال ڈال دی اس کے اندر یہ دیکھئے مسہور کی اور چنے کی ڈال ڈال دی برابر یہ لیجئے ڈال گئی دوستو یہ مکس کر لی اچھی طرح دوستو اب دوستو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے یہ اس کے اندر ہم نے لی کھل باکڑا کھل باکڑا یہ ایک انتہائی انتہائی آسم چیز ہوتی دوستو یہ میں نے دوستو اس کے اندر کھل باکڑا ڈال دی یہ لیجئے یہ میں نے کھل باکڑا ڈال دی اور اس کو بھی دوستو اچھی طریقے سے مکس کر دیا یہ دوستو آپ کا مال بھورا تیار ہو گیا اس کے اندر آپ کی چرائی پاورڈر ڈالے گی دکھاتے ہیں بھی آپ کو چرائی پاورڈر بھی ڈال کے دوستو یہ دوستو میں نے اس کے اندر یہ کھل اکر کرا ڈال دی ہے ٹھیک ہے ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میں نے تھوڑی سی کھل اکر کرا ڈال دی اس کے اندر یہ میں نے دوستو اس میں چرائی پاورڈر ڈال دیا آدھا چمچ کے کریم اور یہ اس کو دوبارہ میں نے مکس کر دیا یہ آپ کا ایک بہت زبردست بہت زبردست بھورا تیار ہو گیا یہ وہ بھورا تیار ہوئے دیکھیں اس میں اب کیا ہے کھل با کھڑا بڑی اہم بات سمجھنی ہے آپ نے یہاں پر سارا کام کھڑا ہو جائے گا کھل با کھڑا چرائی پاورڈر کھل اکر کرا یہ تین چیزیں میں نے ڈالی ہے کھل اکر کرا نہیں ہے تو چھوڑا رہا ہے کھل با کھڑا اور چرائی پاورڈر ٹھیک ہو گیا یہ میں نے اس میں ڈال دیا اور ساسو یہ کھل ڈال دیا اب دوستو اس کی خوشبو اور سب چیز بڑی کمال کی بن گئی ہے بہت کمال کی بن گئی ہے یہ ہماری اپنی چیزوں کا پورا پیٹرن ہے اب دوستو اس کو کرنا کیا ہے یہ بن گئی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا یہ وہ سمان ہے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ وہ چرائی ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی یہ میں نے اس کو آپ کے سامنے کھول لیا یہ آپ کے عدالت میں ہمارے بار بیسیکلی اسی طرح ہوتا نا دریہ سارا سمان جو ہم لے کے جاتے ہیں ڈیم پہ یا کہیں اور یہ دیکھئے یہ جو گولہ بنایا تھا ویڈ چری بھی لگا یہ بھی میں نے اس میں کھول کے رکھ دیا تھا آپ کرنا کیا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ میں نے ویڈ چری فرس کر اٹھائی بھی ہے یہ میں نے اس کے اوپر لی اور اس کے اوپر دوستو میں نے اس کو لگا دیا یہ دوستو یہاں پہ میں نے اس کو ایسے کیا اور اچھی طرح دبایا تھوڑا باریک رکھنا ہے تاکہ اڈے پہ پوائنٹ ایک اوپر آپ تھوڑا آرام سے کر لیں اپنے حساب سے بنا لیں اس سے بھی بڑا بنا لیں اس سے چھوٹا بنا لیں جیسے بھی بنا لیں یہ دوستو میں نے اس کے اوپر اس کو لگا لیا ٹھیک ہو گیا دوستو اب یہ جھڑے گا دس سے پندرہ بیس مند میں دس پندرہ بھی پچیس مند میں ہوتا ہے لیکن ہم نے پوائنٹ کو جلدی بنانا ہے کوئی دن دن کا شکار کرتا ہے کوئی ایک نائٹ لگا تھا تو اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو ہم نے کرنا کیا ہے یہ ساری چیز کے اوپر آگئی یہ میں نے اس کے اوپر یہاں رکھا یہاں بیچ میں رکھا اس کے اوپر میں نے کیا کیا یہ حل کسی لاغ لی یہ لاغ لی اس کو میں اس میں سے ہٹا دے تو تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آئے یہ میں نے ادھر ہی اس کو رکھ لی ہے یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ایک سے دو کترے اس کے اندر یہ لاغ لی یہ میں نے دوستو لاغ لگا دی اس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو لگ گئی یہ دوستو میں نے ککو لی یہ میں نے ککو لگا دی یہ لگا دی ٹھیک ہوگے دوستو یہ گولڈن ککو لگا دی اور اس کو میں نے ہاتھ سے ایسے نرم کر لیا ٹھیک ہے یہ میرے ہاتھ میں آگا دے اس کو میں نے اب رکھا اس کے اوپر اور یہ میں نے اس کے اوپر یہ لگا دی یہ بس ہلکا سا چکانا ہے اس کو یہ لیجی لیجی دوستو یہ بن کے آپ کا تیار ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھرو کر دینا اب یہ کیا کرے گا جیسے ہی آپ اس کو تھرو کریں گے اور یہ پانی کی بیس کے اندر جائے گا یہ پانی کی بیس میں جاتے جاتے پھیلنا شروع ہو جائے گا اور جہاں پر کوشش آپ نے اس کو ایسی جگہ پر کرنی ہے جیسے ڈیم ہے وہاں پر پانی میں اتنا فرول نہیں ہوتا ہے دریا کا وہ حصہ پانی جہاں پر آپ کا کھڑاوہ رینگ ہے برائے نام جہاں پر بہتر آپ کو پتا آپ دوست سب شکار کھیلتے ہیں وہاں پر اس کو کھیلیں اور اس سے یہ فائدہ ہوگا فوراں آپ نے پہلا گولہ مارنا اور ویٹ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو کتہ ہی ویٹ نہیں کرنا پڑے گا اس میں جو کھل باکڑا چرائی پوٹر یہ جو باقی چیز آپ کو ملا گیا یہ اتنا تیز کام کریں گی دوستو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے اور نہ اس سے مچھلی کا پوٹا مرے گا یہ انتہائی انتہائی کا آرامت اور زبردست چیز ہے جب کھیلیں گے تو آپ انشاءاللہ بہت انجوائے کریں گے اور دعائے دیں گے دیکھیں یہ چیز آپ کی پڑی بھی سٹور بوتل میں پڑی بھی ہو بنا کے رکھ دیں پانچ سو ایمل کی بوتل میں اس سے بڑی بوتل میں بنی پڑی ہو ہر وقت بیگ میں موجود ہو سیزن شروع ہے سیزن شروع ہے یہ چیز بیگ میں موجود ہو پوائنٹ پہ جائیں جب چرائی لگائیں اس کے اوپر فوراں فوراں اس کو تھوڑا سا نکالیں اس چیز کے اوپر اس کے اوپر لاغڑ لگائیں ککو لگائیں اور ماشاءاللہ اگر ہم لے کے بسم اللہ پڑھ کے پانی کے اندر اس کی تھرو کر دیں اور اس دور کو اپنی پوائنٹ کے اوپر لگا دیں پہلا گولہ پہلے گولے سے پوائنٹ بن جائے گا کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ بم مارنے گولے مارنے انتظار بھائی جانے انتظار اس میں کوئی کام نہیں ہے کائنڈلی ان چیزوں کو ذرا دھیان میں رکھیں جتنا آپ ان چیزوں کو دھیان میں رکھو گے سیزن میں بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور جب ہم جاتے ہیں اتنا خرچہ کر کے اور اتنی محنت کرتے تو بھائی وہاں پر کھیل پانی کرنا ضروری ہے یہ کھیل پانی ہے یہ میں آپ کو کھیل پانی بتا رہا ہوں میرے دوستو آپ لاغ بھی بنا چکے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سالہ آپ دوست بنا چکے جو میں نے اس چرائی میں ملایا آپ کو بتایا نہ بنانے کا طریقہ آپ دوستوں کو آتا ہے اس کپ بنانے کا طریقہ بنا چکے یہ کھارا بنا چکے اور آپ لوگ کو کو بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ آلہیڈی شکار مار رہے ہیں ٹھیک ہوگے یہ تمام جو نئے چینل پر دوست آئیں وہ کائنڈلی سسکرائب کریں چینل کو اور بیل ایکنڈ ہوگا تاکہ تمام ویڈیوز ان کو ملیں پتہ لگے یہ سالہ کیسے بناتا یہ کھارا کیسے بناتا بھرپور فائدہ اٹھائی یہ کھارا سالہ بنا لیں یہ دوستو لاغ آگئی زبردست لاغ بہترین چیز انتہائی آسم چیز یہ دوستو آپ کی آگئی ککو یہ ککو ہے بھائی جن یہ انتہائی کمال دھمال علی چیزیں ہیں ساری اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے رائس پالش آگیا یہ ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں جناب اور ان کا بھرپور ریزلٹ ہے اور آپ کا وقت اور ہمارا وقت سب کا وقت قیمتی ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس چیز کو لازمی لازمی اس طریقے کو کر کے رکھ لیں کیونکہ بیشتر لوگوں کے پاس سمان پہنچا رہا ہے یہ کھیل پانی دوستو بنا کے رکھ کے اس میں اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ خوش ہو جائیں گے یہ وہ طریقہ اتاروں مرضی کسی وقت بھی آپ کا دھاگہ کھچ سکتا ہے تو جناب اپنی دعاوں میں یاد رکھئے بہت شکریہ اللہ